پاکستانی کرکٹ میں سیاست کا عمل دخل کوئی نئی بات نہیں پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد جب جب کرکٹ ٹیم نے کامیابی کے منازل تائے کرنا شروع کی تب تب اس پر سیاسی اثر سوخ کے سائے گہرے ہونے لگے اور یہ سلسلہ حنوز جاری ہے پاکستان کرکٹ کی تاریخ قومی ٹیم کے ابتدائی کھلاڑی فضل محمود کے ذکر کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی ہے فاس باول اور فضل محمود کا ملکہ پہلا سپرسٹار کرکٹر بھی کہہ داتا ہے دو دسمبر سر انیس سو اکاون کو فضل محمود کے ویننگ چھوٹ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو میرل بانڈ کرکٹ کلب کے خلاف دوسرے غیر سلکاری ٹیسٹ میں چار وکٹوں سے کامیابی سے ہم کنار کیا تو کراچی جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہزاروں شائعین کے جوچو خروش کا ٹھیک آنا نہ تھا میرل بانڈ کرکٹ کلب کے خلاف کامیابی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی یہ کلب دنیا کرکٹ کے سب سے موجودز گراؤنڈ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کا مالک ہے اور آج بھی ٹیسٹ کرکٹ کے قوانین ایم سی سی کے ذمہ ہی ہے اس یادگار لمحے کو دیکھنے والوں میں خاجہ نازم الدین بھی شامع تھے جنہیں لیاقت علی خان کے قاتل کے بعد وزیر آزم بنے صرف ڈیڑھ مہینہ ہی ہوا تھے خاجہ نازم الدین پاکستان ٹیم کی اس جیت پر اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے میچ کے اختتام پر فضل محمود اور کپتان عبدالحفیظ کاردار کے ہاتھ تھامتے ہوئے فضا میں بلند کیے اور جذباتی انداز میں پاکستان زنداباد کا نعرہ لگایا اس میچ نے پاکستان کی کرکٹ کو ایک نئی شناخت دی تھی اور اسی جیت کی بنیاد پر اسے عالمی کرکٹ کھیلنے کا استحقاق حاصل ہوا میچ کے اختتام پر وزیر آزم خاجہ نازم الدین نے فاتح ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ کا اعلان کیا جو دس روزباد کاراچی میں ہونا تھا فضل محمود جنہوں نے کاراچی کے اس غیر سرکاری ٹیسٹ میں ایم سی سی کے خلاف پہلی اننگز میں شاندار بالنگ کرتے ہوئے چھائے وکٹیں حاصل کی تھی میچ کے بعد فرنٹیئر میل میں سوار ہوئے اور راول پنڈی روانہ ہو گئے جہاں پولیس کی ملازمت کے دوران ان کی پوسٹنگ ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا انہوں نے ایم سی سی کے خلاف یہ سیریز میں حصہ لینے کے لیے ایک مہینے کی رقصت لے رکھی تھی جو اب ختم ہو رہی تھی فضل محمود کو راول پنڈی پہنچنے پر وزیر آزم خاجہ نازم الدین کی طرف سے ٹیم کو دی جانے والی دعوت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ایس پی پولیس سے درخواست کی کہ انہیں اس دعوت میں شرکت کے لیے ایک ہفتے کی چھٹی دی جائے لیکن ایس پی نے جواب دیا کہ یہ صرف ایک ڈینر ہے آپ اسے بھول جائے اور اپنی ڈیوٹی پر توجہ دیں فضل محمود نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اس بات پر بہت دلبرداشتہ ہوا اور اپنے ایک فوجی دوست کو پورا واقعہ سنایا جس نے مجھے کہا کہ فکر نہ کرو تمہیں بس ایک گھنٹے کے اندر چھٹی مل جائے گی اور ہوا بھی ایسا کیونکہ ڈی ایس پی نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ کی چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی ہے دراصل فضل محمود کے اس فوجی دوست نے اپنے جس افسر سے بات کی وہ وزیراعظم کے ملٹری سیکریٹی کے قریبی ساتھی تھی جو وزیراعظم ہاؤس سے براہر آز فضل محمود کو چھٹی دینے کے آقام آتا ہے فضل محمود نے کراچی پہنچ کر وزیراعظم کے عشائے میں شرکت کی جس کی سب سے دلچسپات یہ تھی کہ خاجہ ناظم الدین نے جیسے ہی فضل محمود کو دیکھا تو فوراں بولے تو پھر آپ کو اجازت مل گئی خاجہ ناظم الدین نے اس موقع پر اعلان کیا کہ آئندہ سے جو بھی کھلاری پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیل رہا ہوگا اسے اس کا ادارہ یا محکمہ قومی جیوٹی تصور کرے گا جب ایم سی سی کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر پہنچی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے کچھ عہدے داران کا خیال تھا کہ فضل محمود انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے موضوع نہیں ہے فضل محمود کا سیالکوٹ میں ہونے والے تین روزہ میچ میں کھلایا گیا جس میں انہوں نے نہ صرف پانچ وکٹس لیں بلکہ بیالیس فرنس بھی بنا پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم اور ایم سی سی کے درمیان لاہور میں کھیلے گئے پہلے غیر سلکاری ٹیس میں فضل محمود انفٹ ہونے کی وجہ سے موثر بالنگ نہ کرا سکے اور ایک بھی وکٹ لینے میں نہ کام رہے جب کراچی میں ہونے والے دوسرے غیر سلکاری ٹیس کے لیے قومی ٹیم کا اعلان ہوا تو اس میں فضل محمود کا نام شامل نہیں تھا لیکن اسی رات انہیں ایک سیلیکٹر ڈاکٹر دلاور حسین کا فون آیا جن کا کہنا تھا کہ آپ ٹیم میں شامل ہیں میچ کے پہلے دن کھانے کے وقفے سے قبل ہی فضل محمود ایم سی سی کی بیٹنگ لائن کو اپنے خطرناک بالنگ سے بکھیر چکے تھے جب وہ پیولین کے طرف جا رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر دلاور حسین سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے فضل محمود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ پتر تم نے مجھے پھانسی کے بھندے سے بچا ریا ہے فضل محمود نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں حیران تھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے بعد میں پتا چلا کہ دیگر سیلیکٹرز انہیں ٹیم میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھے لیکن ڈاکٹر دلاور حسین نے ان سے یہ جھوٹ بول کر فضل محمود کو ٹیم میں شامل کروایا تھا کہ سیلیکشن کمیٹی کے سرورہ جسٹس کارنیلس کی ہدایت ہے کہ فضل محمود کو ٹیم میں ہر صورتہ شامل کیا جائے اس کے بعد فضل محمود نے مر کر نہیں دیکھا اور پاکستان کرکٹ کی دنیا کے سٹار بن گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا